ساتھوے آسمان پر بنا ایک مقدس گرد اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ستر ہزار پرشتے اس گرد کے مسلسل تواب کر رہے ہیں یہ گرد کس نے بنایا ہے اور میراج چیرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا ہم اس ویڈیو میں بیت المامور کے مطابق تمام حقائب کو جائیں گے جب حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور نے یہ توال کیا کہ اے پاک پروردگار یہاں نہ تمہیں پرشتوں کی تسبیق و تقبیق سن سکتا ہو اور نہیں کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہو جہاں میں تیرے عبادت کروں لہذا اللہ کی طرف سے یہ آواز آیا کہ جس طرح تم نے ساتھوے آسمان پر بیت المامور کو دیکھا ہے جس کے گرد پرشتے تواب کرتے ہیں تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں وہاں تم بھی کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کے گرد تواب کرو اور وہاں نماز ادا کرو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنی فر مار کر ساتھ زمینوں کی بنیاد دال دی پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دی اس خانہ خدا کی تعمیرنہ حضرت نوح علیہ وآلہ وسلم کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیر مکمل کیا جسے آج ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساتوے اسمان پر موجود وہ مقدس گرد کیا تھا جس کی مشابہت میں حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی دراصل بیت المعمول کے معنی عبادگر ہے یہ دراصل پریشتوں کا کعبہ ہے جو ساتوے اسمان پر کعبت اللہ کے آئین اوپر ہے پریشتے اس گرد کا تواب کرتے ہیں بیت المعمول زمین اور اسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے تخلیق کیا گیا روایتوں کے مطابق ہر روز ستر ہزار پریشتے عبادت اور تواب کے لئے آتے ہیں اور ایک دبعہ تواب کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا اور اس طرح ہر روز نئے ستر ہزار پریشتے آ جاتے ہیں حدیث میں ہے کہ جب نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہراج کی رات اسمانوں کی سفر پر گئے تو آپ کا گزر بیت المعمول کے پاس سے ہوا آپ نے دیکھا کہ خضرت ابراہیم علیہ وسلم بیت المعمول پر ٹیک لگا کر بیٹے ہیں روایت یوں ہے کہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا پھر مجھے ساتویں اسمان پر چڑھایا گیا وہاں ایک ادھر عمر کی بزرد بیت المعمول کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف پرماتے ہیں ان کی شکر نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت تھی آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو خضرت جبرائیل علیہ وسلم نے غرص کیا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم ہے ابن ابی حادم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ اسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں جو قابعہ کی سمیت میں ہے چوتے اسمان پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم ہر روز غوتہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جالتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرے جالتے ہیں ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک پرشتہ پیدا کرتے ہیں جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المامور میں جائے اور نمات ادا کرے ان پرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جس سے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کلا ہو جائے پھر وہ اللہ کی تصویف کی بیان میں لگ جاتے ہیں حضرت امام علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المامور کیا ہے آپ نے پرمایا وہ اسمان میں ہے اسے سراخ کہا جاتا ہے یہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے اسی طرح وہ اسمان کا کعبہ ہے ہر روز اس میں ستر ہزار پرشتے نمات ادا کرتے ہیں لیکن جو آج گئے ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ پرشتوں کی تعداد اس قدر ہے روایتوں کے مطابق میراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام اور مرتلین نے نماز پڑی اور بیت المامور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کی امان والوں نبی فوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑی جب نبی فوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المامور کی قریب گئے تو وہاں کچھ پرشتوں کو دیکھا کچھ رکو میں تھے کچھ قیام میں تھے کچھ سجدے میں گرے تھے آپ نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے دریاد کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں اور جو پرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسی ہی رہے گا آپ نے یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آگئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لئے نمازوں کا تخبہ مانگ لیا لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی کہ جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکو قیام اور سجدہ کرتے ہیں صورتی طور میں اللہ بارک و تعالیٰ نے اس مقدس گر کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ قسم ہے تور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورکوں میں اور بیت المامور یعنی اس عبادگر کی قسم ہے اور انچی چت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی بے شک آپ کے رب کا غذاب واقع ہو کر رہے گا محققین نے بیت المامور کو ہمارے اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے جیسا کہ کعبہ شریف ہمارے اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے تواب کرتے ہیں اسی طرح سولر سسٹم کے تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ہزاروں سورج ہمارے کشکشا یعنی ملکی ویگلسی کے گرد چکر کارتے ہیں یہ علاقہ کشکشا بھی ایک سوپر میسیز بلیک ہول کی گرد گھوم رہا ہے اسی طرح تمام پرشتے بیت المامور کے گرد چکر کارت رہے ہیں غرض یہ ہے کہ کائنات میں تقریباً تمام چیزیں مہوے گردش ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے تمام نظام میں ہمارے لئے توحید کے پیغام کو کول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کا استحبابند ہونا ہے اور وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کی اطاقت میں رہ کر ہی پلاک پائی جا سکتی ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے اور برائیتیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین